اعوذ باللہ میں نے شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میڈیا کے سب ٹھیک ہوں گے شوال کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا سٹارٹ اور شوال کا مہینہ کن ستاروں کے لیے اچھا رہے گا برا رہے گا اور کیسا گزرے گا اس کے حوالے سے کافی لوگ پوچھنا چاہتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں اور میں نے کہا چلیں آپ کو ابھی تھوڑا سا بتائیں کہ جن کے لیے بہت اچھا رہے گا ان کا بھی بتاتے ہیں اور اسی طرح میں انشاءاللہ اپنے دوسرے پروگرام میں بھی اس طرح کچھ کچھ ستاروں کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے بریفنگ دیتی رہوں گی اور جہاں تک بات ہے کہ ایریس سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں ایریس جو ہے وہ فائری ہے اور آپ کو پتہ ہے اس اپریل میں سورج گرہن بھی لگنا ہے یہ کافی بڑا تو اس سورج گرہن کو فائر جو ہے وہ فائر سے بڑی اٹریکٹ ہوتی ہے اور ایریس جو ہے وہ بہت ہی ان کے لیے کوئی بڑی ان کی لائف میں چینج آئے گی تبدیلی آئے گی وہ کیریئر کی ہو سکتی ہے وہ اپنے زندگی میں کوئی بڑا اہم فیصلہ اپنے نجی لائف کو لے کے کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ وہ جو بھی کریں گے وہ پوزیٹیو ہوگا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نیگٹیو ہے اس میں پوزیٹیوٹی کا انصر ہوگا کاروبار ہے تو اس کا فائدہ ہوگا نجی زندگی کے جو ایک جمعود تاری ہے وہ ٹوٹے گا اور اس سے بہتری کی طرف اور زندگی میں جو ایک ٹھراؤ تھا اس میں روانگی آئے گی اور چیزیں جو ہیں وہ جو مسئلے رکے ہوئے تھے پرچیدہ تھے رکاوٹ تھی وہ آپ کو حل ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ اور وہ چیزیں درست ہوتی نظر آئیں گی اور دوسرا اس کے بغیر بات ٹورس ہے ٹورس کے حوالے سے بتاؤں ٹورس تو ایسے میں خود بھی ہوں تو برج سور جسے بولتے ہیں ہم اس کا تو یہ منت ہے اپریل منت ہے اس کا اور اس میں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سی ذہنی کچاؤ ذہنی دباؤ آئے گا کیونکہ سٹارٹ میں تھوڑے سے ٹف چیزیں ہیں اور برحال آپ کو بتا ہے برج سور والے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے بڑے سٹرانگ اور ان کا تو سائنی بول ہے اور وہ جو کولو گیٹ بھاگ رہا ہے یہ بول جو ہے یہ اتنی آرام سے نہیں بیٹھتا ہے کہ اپنے کام کے لئے بڑی محنت کرتا ہے لیکن برحال عزت ملنے کا امکان ہے کوئی مطلب ایسا اودہ ایسا پرومیننسی اور اس طرح کی چیز جو پلانڈ نہ ہو لیکن وہ ایک دن منظر عام پہ آ سکتی ہے اس میں آپ پرومیننٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کو فائدہ انشاءاللہ ہوگا باقی ٹارس جو ہیں وزر آپ نے ہیلتھ کو لے کے بھی کیرفل رہیں ٹارس مرد اور عورتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے خواتین تھوڑی زیادہ گھر بنانے والی سیکریفائزنگ ہوتی ہیں مردوں میں تھوڑا سا سٹبن رویہ ہوتا ہے تو ٹارس کو یہ ایک ہے کہ ذرا سٹبن رویہ کو درگزر کر کر اپنے فوکس کریں اپنے کیلئر پہ اپنے صحت پہ اور اپنی پرسنل لائف پہ کیونکہ اس میں بہتر اپورچونٹیز ملیں گی اور یک دم ہی جانس آئے گا کہ جس کے شاید آپ منٹل پرپیور بھی نہ ہوں لیکن ایک یہ اچھا سرپرائز ہوگا بڑا اچھا آپ کے لئے ہوگا پھر ہے جمینائے جمینائے جو ہیں جمینائے کے لئے تھوڑا سا ہیلتھ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا یہ میں ہی نہ تھوڑا سا ہیلتھ کو لے کے تھوڑا سا مجھے تف نظر آ رہا ہے کچھ دن لیکن یہ آپ کی اپنی اگنورنس بھی اس میں شامل ہیں اپنی کھانے پینے کی روٹین کو درست کریں اپنی لائف روٹین کو درست کریں اس میں کچھ می ٹائم اور ایکسوسائز یہ وہ بھی انکلوٹ کریں اور آپ لوگ پیسہ کمانے یا اس کی دور میں اتنا زیادہ مگن ہو گئے اپنی ذات کو اگنور کرتے ہیں آئی ٹھنک آپ لوگوں کو بہت سیریسلی اپنے صحت کو لے کے اپنے گھر کو لے کے جو بڑی بری طرح اب اگنور ہو رہا ہے تیز ڈیز اس کو توجہ دیں اور آپ انشاءاللہ جب گھر کے حالات بہتر ہوں گے اور صحت بہتر ہوگی تو آپ کے معاشی حالات اچھا ٹن لیں گے اور آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور برحال اپریل کا یہ مہینہ شوال کا یہ چاند جو ہے کچھ سختیاں کچھ نرمیوں کے ساتھ ہے لیکن میں نے کہا کہ اس مہینے میں جو چاند گرہن ہے بیس کا بیس اپریل کا سورج گرہن سوری معذرت سورج گرہن ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے وہ لوگوں پر بہت افیکٹ کرے گا بہت افیکٹیو ہوگا اور لوگوں کی زندگیوں میں اقدم سے انقلاب بھی آ سکتا ہے تو اپنا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور پیسہ دولت یہ سب چیزیں اپنی جگہ مقرب میں سب سے بڑی دولت صحت ہے اپنی کام پر فوکس رکھیں اور انشاءاللہ آگے بھی پروگرامز میں آگے باقی ستاروں کے حوالے سے بھی آپ کو بریف کروں گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ